بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم dear students mathematics part 11 کے lecture number 11 میں خوش آمدید آپ لوگوں کو جی بٹا آج ہم لوگ discuss کرنے جا رہے ہیں اپنے chapter number 4 کو جو کہ quadratic equation ہے 3.5 exercise کے کچھ questions رہ گئے ہیں جو انشاءاللہ آپ لوگوں کو physical classes میں کروائے جائیں گے جہاں پر ان میں کچھ problems تھیں جو آپ لوگوں کو بھی سمجھ نہیں آتا تو میں نے 4 chapter جو already آپ لوگ اس کو 10 میں پڑھ چکے ہیں ہم کریں گے انشاءاللہ تو chapter number 4 اس کا جو title ہے وہ ہے quadratic equation تب سے پہلے ہم لوگ definition دیکھیں گے کہ quadratic equation ہوتی کیا ہے what is quadratic equation تو اس میں ہم لوگ دیکھیں کہتا ہے اس کی definition میں a quadratic equation in x is an equation that can be written in the form of ایسی equation جس کی شکل کچھ اس طرح کی ہو a square plus bx plus c equals to zero جس میں یہ جو a, b اور c ہیں یہ numbers ہیں اور کہتا ہے a does not equal to zero a zero نہیں ہو سکتا b اور c possible ہے کہ zero ہو بھی سکتے اور نہیں بھی ہو سکتے اب a کیوں نہیں زیرو ہو سکتا a اس لیے زیرو نہیں ہو سکتا کہ ہم لوگ یہاں پر اگر آپ لوگوں کے پاس a کو zero کر دیں تو x square والا factor ختم ہو جائے گا تو یہ quadratic نہیں رہے گی بلکہ یہ bx plus c equals to zero آپ نے ایسی equation دیکھی ہے کہ یہ linear equation بن جائے گی تو اس کو ہم second degree polynomial بھی کہتے ہیں کہ two degrees پہ نظر آ رہی ہوتی ہے آپ کو اور linear equation جو صرف یہاں سے لوگے یہاں تک ہے یہ والی آپ کے پاس first degree polynomial کہلاتی ہے تو quadratic equation میں ایسی equation جس میں x کی power maximum x کی power square نظر آئے مطلب آپ لوگ square لازمی نظر آئے جو x square والا factor ہے وہ لازمی نظر آئے تو اس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس quadratic equation ہے اب یہ equation جیسے دی گئی ہیں x square minus 7 x plus 10 equals to zero a کی value یہاں 1 ہے b کی minus 7 ہے 10 ہے yes quadratic equation ہے 6 x square plus x minus 15 yes quadratic equation ہے 4 x square plus 5 x plus 3 quadratic equation ہے 3 x square minus x اب یہاں سے یہ constant term zero ہو گئی ہے c zero ہو گیا c یہاں پر دیکھے کہ zero ہے یہ possible ہے یہ بھی quadratic equation ہے 3 x square equals to 4 یہاں کیا بن جائے گا x square minus 4 equals to zero تو x square plus 0 x minus 4 equals to zero تو آپ a دیکھ سکتے ہیں کہ a 1 ہے b 0 ہے اور c ہمارے پاس کیا ہے minus کا 4 تو یہ equation آپ لوگوں کے پاس quadratic equation کا اب بات یہ ہے کہ quadratic equations کا solution ہم نے دیکھنا ہے next جو topic ہے وہ کیا ہے solution of آپ لوگوں کے پاس quadratic equation کہتا ہے there are 3 basic techniques 3 techniques ہیں جن کے ذریعے quadratic equation کا solution possible ہے آپ نے پہلے بھی پہنی ہوں یہ ہے اس پہ number 1 آپ کا factorization ہے number 2 آپ لوگوں کا completing square ہے یا extracting square root ہے یا تیسرے نمبر پہ آپ کا by applying the quadratic formula یہ 3 basic آپ لوگوں کے پاس یہاں ہم کہتے ہیں کہ اس کے methods ہیں جس سے quadratic equation کو solve کیا جا سکتا ہے پہلا factorization factorization کا مطلب کیا ہوتا ہے بیٹا factorization کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی آپ کے پاس ایک term ہے ایک term کو دو یا دو سے زیادہ terms کے multiply میں لکھنا مطلب ایک expression ہو جیسے آپ کے پاس ایک expression ہے a square minus b s k آپ کیا کرتے ہیں اس کو a minus b into a plus b لکھ دیتے ہے تو آپ نے ایک expression کو دو expressions کے multiples میں لکھ دیا ہے اس کو کہتے ہیں کہ factor بن گیا اگر ایک expression دو expression کے multiples میں لکھا جائے تو اسے ہم factor بنانا کہتے ہیں اچھا ایک اور بھی بات جائن میں رکھیں کہ اگر دو آپ کے پاس terms ہے a b is equal to zero تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا a برابر ہوگا zero کے یا b برابر ہوگا zero کے جبکہ اگر کہیں پر آجائے a b is equal to 3 تو اس کو آپ کبھی بھی نہیں لکھ سکتے ایسے تو یہ wrong ہے zero کے equal آجائے تو possible ہے تو یہ بھی zero کے equal ہو یا دونوں zero کے equal ہو تو ایسا آجائے تو اس کو ہم ایسے نہیں لکھ سکتے a b 3 کے برابر b 3 کے equal ہے پھر تو یہ equation satisfied نہیں کرے کہ 9 is equal to 3 یہ غلط آپ کے پاس ہو جائے تو factor کا مطلب کیا ہوتا ہے ایک expression کو دو یا دو سے expressions کے multiples بے لکھنا یہاں quadratic equation کے لئے ایک special type ہے factorization کی بھی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی وہ equal to 0 تو اس کا مطلب یا x minus 2 برابر ہوگا 0 یا x minus 4 برابر ہوگا 0 کے تو یہ x کا جواب نکلتا ہے اس کو solution of quadratic equation مطلب solution کا مطلب x کی قیمت کو find out کرنا اور اس کو کس technique کے ساتھ فائن کرنا ہے کہ اس technique نکھ کے ساتھ کہ یہاں 2 multiple آج ہیں اور equal to 0 ہو آپ لوگ کے پاس یہ solution ہوتا ہے اس کو x کی قیمت کو ہم لوگ roots بھی کہتے ہیں یہ x کی قیمت نکلتی ہیں جیسے x is equal to 2 4 نکلے گا تو ان کو solution تو کہتے ہی کہتے ہیں question دیکھیں جو آپ لوگ کا question number 2 ہے وہ کیا کہتے x square plus 7 x plus 12 equals to 0 اب یہ ہمارے پاس یہاں پر second degree polynomial ہے اس کی ہم نے کرنی ہے factorization factorization کا مطلب کہ یہ جو حصہ ہے اس کو کسی دو terms کے multiple میں لکھنا ہے وہ کیسے ملٹیپلز میں اس کے لیے ٹیکنیک ہم کیسے استعمال کرتے ہیں لیکن ہمارا فوکس ہوتا x value پہ x value value کو دو ایسے حصے بنانے ہیں کہ اس کو دو ایسے حصوں میں جمع لیدہ لیدہ کرنا ہے کہ ان کو جمع کریں تو واپس 7x بنیں اور multiple بنیں مطلب ہمارے پاس جو given ہے وہ 7x ہے اور ہمیں چاہیے کیا 7x چاہیے اور پہلے اور آخر کا multiple کیا ہے 12x square چاہیے کیسے بتا لگے گا 7 کے حصے بن سکتے x plus 6x ان دونوں کو جمع کروں 7x بنتا اور ان دونوں کو multiple ہے کیا 12x square بنتا نہیں بنتا تو مطلب یہ حصہ تو ہمارا کسی کام کا نہیں ہے 7x کو آپ لکھ سکتے 2x plus 3x 2x plus 5x sorry تو یہ 2x plus 5x 7x بنتا ہے پر اگر ان کو multiple کرنا ہے 12x square بنتا نہیں 10x square بنتا مطلب یہ بھی ہمارے پاس wrong ہو گیا اچھا اگر 7x کو میں ایسے لکھوں 3x plus 4x تو یہ 7x بنتا ہے اور ان دونوں کو multiple کروا دیں تو 12x square بنتا ہے مطلب میں درمیان والے کو اس طرح سے توڑوں گا x square plus 3x plus 4x plus 12 equals to 0 اب اس سے مجھے کیا ملے گا دونوں میں سے x common آ جائے گا کیا دونوں میں سے 4 common آجائے گا x plus 3 equals to 0 اب دونوں میں سے کیا common آتا ہے x plus 3 دونوں میں سے common آتا ہے دیکھو اس term میں بھی درمیان میں جمع ہے اس term سے جب باہر نکلا تو چار برابر 0 کے دیکھو وہی technique نہیں آگی کیا کہ دو terms کا product برابر 0 پہلے تو یہ دیکھو نا ایک term تو ہم نے دو term کے multiple میں لگ دیا فیٹلائزیشن ہو گئی اب ہم نے effect کون سے استعمال کرنا ہے کہ دونوں کا multiple برابر 0 تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ پہلا برابر ہوگا 0 کے علی اور دوسرا برابر ہوگا 0 کے علی اب یہاں سے x کی قیمت کیا نکلے گی minus 3 اور یہاں x کی قیمت کیا نکلے گی minus 4 تو solution set بیٹا آپ لوگ کے پاس کیا بن گیا ایک تو minus 3 دوسرا minus 4 تو یہ آپ لوگوں کے پاس اس کا answer آگیا لگا تو دیکھو اس کو ہم solution set کہتے ہیں یہ جمع 3 x minus 12 x بنتا اور ان دونوں کو multiply کر تو کیا بنتا ہے minus 45 x square جو کہ پہلے اور آخری کا multiple ہے تو اس کے یہ دو factor بن جائیں گے اب ہم آگتے ہیں question number 5 پہ question number 5 آپ لوگ minus نہیں تھی second degree polynomial directly نہیں تھا standard form میں نہیں تھا تو ہم نے اس کو پہلے ترتیب کر لگا لینا ہے سیدھا کر رہے میں ان دونوں کو ادھر لے جاؤ 0 ادھر رہے 2 x square plus 8 x minus x 7 x x x 4 یہ دونوں term میں ادھر چلی گئی minus x square minus 7 x بن گیا یہاں 0 equals 2 x 7 x 7 سے کٹ گیا minus 4 کیا بچا x square minus 4 equals to 0 اب یہاں تو x والی term ہے نہیں x والی term ہے نہیں تو پچھلی جو تقنیق ہم نے استعمال کیا وہ کیسے استعمال کرے اچھا وہ تقنیق تو نہیں آتی ہمیں بات factor ہی بنانے آنا ہم نے یہ تقنیق تو آتی ہے میں اس کو x square minus 2 square کر دیتا ہوں formula لگ جائے رہا a square minus b square والا جو کے کیا ہوتا ہے a minus b into a plus b تو اس میں دے سے کیا بن جائے گا x minus 2 into x plus 2 equals to 0 اب دیکھو 1 term تھی na 1 term 2 term multiple میں آگئی اس کا مطلب factorization ہو چکی factorization ہو گئی تو اگلی technique کون چی ہے 2 term multiple equals to 0 اس کا مطلب x minus 2 equals to 0 ہوگا x plus 2 equals to نکلے گی solution set easily ملے گئے آپ کو 1 2 اور 1 minus 2 یہ ہمارے پاس اس کا answer آگیا بٹا تو بات سمجھ آگئی factorization کا ہرگی مطلب نہیں ہے کہ درمیان x کو تو بہت factorization کا مطلب ہے کہ کوئی بھی technique لگ آکھے ایک expression کو دو expression کے multiples میں لکھنے کی ہم لوگ کیا کہتے ہیں اس کو techniques کو factorization کہتے ہیں اسی طرح question number 6 اور question number 8 ہے ہم question number 8 آپ لوگ کروا دیتا ہوں ہیں کیا question number 8 a over ax minus 1 plus آگے ہمارے پاس کیا ہے b over b x minus 1 اور equals to میں a plus b a plus 1 over a نہیں ہو سکتا اور 1 over b نہیں ہو سکتا اس کی reason کیا ہے اگر x کی جگہ 1 over a rکھ لیں تو کیا ہوگا a over a a into one over a a a over one minus one بنے a over zero ہو جائے کسی ہی ٹرم کے نیچے zero آجائے تو وہ undefined ہو جاتا ہے undefined سابہ سی quadruple ہی نہیں ہے standard form مکلے اس کو لائیں گے standard form مکلے کیسے ہوگا اس کا elcium لے یا multiply کر لیں ہم یا multiplying multiply کر لیتے ہم بیٹا both side by a x minus one into b x minus one اس سے multiply کر لائے ہم نے کس کو a x minus one into b x minus one کس کے ساتھ a over a x minus one کے ساتھ plus b over b x minus one تھا اس کے ساتھ بھی multiply ہو گیا a x minus one into b x minus one اور equal to میں a plus b تھا اس کے ساتھ بھی multiply ہو گیا a x minus one into b x minus one x minus one minus one سے گیا b x one سے گٹ گیا کیا بچ گیا آپ کے پاس a b x minus a a koo multiply kira b koo multiply kira 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 b x اور 7 minus kira b a a plus b as it is run a kira 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 a x ko b x se multiply kira kira a b x kira kira a x kira minus a x ko minus 1 ko b x multiply kira minus b x minus 1 minus 1 plus 1 بن جائے per x equal a square b x square plus a b square x square we avoir É minus a square x minus b x minus a square x minus b square x minus a b x minus a b x minus two a b x یہ آگیا take two a b x ادھر سے چلا گیا minus two a b x بچ گیا اچھا باقی terms یہ plus کا a plus کا b اور یہ minus a minus b اس طرف آگیا تو plus کا a اور plus کا b آگیا ہم نے ساری terms کو کہتھا کر لیا 0 براثر آگیا ان دونوں میں سے بتا common آتا ہے a b common لے لیا دو میں سے کامن آتا ہے ایک سکیر کامن لے لیا اے بھی کامن لیا تو ادھر ایک اے بچا ادھر سے اے بھی کامن لیا تو ایک بھی بچا ان تینوں میں سے مائنس کامن لے لیا کیا بچ گیا اے سکیر پلس بی سکیر پلس ٹو اے بھی یہ بچ گیا ادھر سے مائنس ٹو اے بھی ایکس یا ان تینوں میں سے ایکس بھی کامن آتا آپ لوگوں کے پاس پھر پلس اے پلس اے ٹو اے پلس بی پلس بھی تو بھی آگیا آپ لوگوں کے پاس ترکیب سے لکھوں a b into a plus b into x square minus یہ فارمولہ نہیں بنتا a square plus b square plus 2 a b کس کا وارمولہ بنتا ہے a plus b whole square into x یہ کیا بنا minus 2 a b x اور پھر یہ کیا بنا plus 2 a plus 2 common لے لیں تو a plus b بچ گیا equals to 0 اچھا یہاں ان دونوں میں سے میں نے x common نہیں لیا کیوں کیونکہ یہ آرٹم تھی یہ آرٹم تھی کیونکہ یہ فارمولہ بننا تھا ہے تو میں نے اس کو خوبصورتی کے لیے اس میں سے common نہیں لیا اب اگر ہم لوگ دیکھیں تو فیکٹریزیشن کرنے کی اس سوال میں ضرورت ہی نہیں بچی اس کی کیا ریزن ہے اس کی ریزن ہے کہ آگریڈی ایکس دو حصوں میں ٹوٹا ہوا ہے ہم ان دونوں میں سے کیا common لے سکتے ہیں ان دونوں میں سے ہم common لے سکتے ہیں جناب a plus b ہم نے دونوں میں سے a plus b common لے لیا common تو لے لیا اگر کیا بچے گا a b اچھا a plus b کے ساتھ x بھی تھا تو x بھی common لے لیا اگر کیا بچا ایک a b بچ گیا x square تھا تو ایک x بچ گیا تو ہمارے پاس کیا آئے گا ایک a b ساتھ میں x پھر اس کے بعد یہاں پر minus ہے minus لکھا اور پھر کیا بچ گیا آپ کے پاس a plus b x تو common آ چکا یہاں پر آپ لوگ کے پاس a plus b کا square تھا a plus b a چلا گیا a بچ گیا x common آ چکا تو اکیلا یہ term بچ جائے گی آگے دیکھیں ان دونوں میں سے کیا common آتا ہے minus 2 common آتا ہے اور minus 2 ہم نے جناب common لے لیا ان دونوں میں سے تو ادھر terms کیا بچ گئی ہے ہمارے پاس وہی term بچی a b x minus a plus b equals to 0 اب اگر ہم غور کریں یہ والی term اور یہ والی term دونوں سین ہیں تو ہم نے کیا common لے لیا a b x minus a plus b ہم نے common لے لیا اور ادھر کیا رچ گیا آپ کے پاس a plus b into x اور minus کا 2 اور equals to آ گیا 0 ہے اس کا مطلب بچا a b x minus a plus b equals to 0 یہ ایک term آ گئی اور یہ a plus b into x اور minus 2 equals to 0 یہ ایک term آ گئی a b x equal to ہو گیا a plus b کے x کی قیمت نکل آئی a plus b over a b یہاں سے a plus b into x ویسے رہا equals to 2 آ گیا x کی قیمت آ گئی جیٹا 2 over a plus b تو solution سیٹ ہم لوگ بیٹھ سکتے ہیں ہمیں کیا مل گیا a plus b over a b اور دوسرا solution سیٹ ملا 2 over a plus b تو یہ آپ کا solution آ گیا تو آپ factorization کے جتنے بھی سوال ہیں بیٹا وہ آپ لوگ کر لیں کل ہم completing ster and quietic formula انشاءاللہ دیکھیں گے اگل اچھے ملاقات اللہ حافظ